ہلو این ویلکم ٹو زارہ کچن آج ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے زارہ کی کچن میں ایک اور نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤ ہم لوگ کیا آج بنانے جا رہے ہیں آپ سب صاحبان سے گزارش ہے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچمبر کچمبر ایک سالڈ جیسی ڈش ہوتی ہے بریانی کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاہے سالڈ اور چاوڑ ہو روٹی سالڈ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ لیکن زیادہ تر یہ ڈش اکنی پلاو یا بریانی کے ساتھ ہوتی ہے تو چلے فٹو فٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچمبر بنانے کے لیے کون کون سی سامگری کی ضرورت پڑتی ہے چلے دیکھتے ہیں اچھا کچمبر بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں دو پیاس چھوٹے چھوٹے کاٹ کے میں نے رکھے ہیں میں نے پرپل پیاس لیا آپ وائٹ بھی لے سکتے ہو دو گاجر میں نے لیا وہ بھی چھوٹا چھوٹا میں نے کٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کلر کلر کا زیادہ لیا ہے میں نے لیا ہے خیرہ آدھا خیرہ میں نے چھوٹے چھوٹے دم کٹ لیا بارک سے دو ٹماٹر میں نے کٹے چھوٹے چھوٹے نمک میں نے لیا ہے ایک چمچ لیا ہے آپ اپنے تیس کے حساب سے آپ نمک لے سکتے ہو میں نے لیا ہے ایک چمچ کشمیری لال مرچ جیسے میں نے کہا ہے آپ اپنے تیس کے حساب سے میں نے لیا ہے چھوٹے چھوٹے بارک کاٹی ہوئی کوٹر کپ میں نے پانی لیا ہے اور ایک نمبو لیا ہے چلے اب ہم دیکھتے کہ ہمیں کچمبر کیسے ہم لوگ مناتے ہیں اب یہ ہے ہمارا مکسنگ ڈش اور سرونگ ڈش تو میں نے یہ سارا میں نے سارا کچھ ایک بول میں ڈال دینا ہے تاکہ مکس ہو جائے یہ ہو گئے ہمارے پیاس یہ ہے ہمارا خیرہ یہ ہے ہمارا ٹماٹر یہ گیا ہمارا گاجر اور یہ ہے ہماری ہری مرچ ابھی یہ ہم نے سارا اچھی طرح سے ہلا لینا ہے آپ چاہے ہاتھ یوز کر لیں چمچ یوز کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑتا ہے اس کا کلر دیکھیں ایک دم کلر فل ہے یہ آپ کی بچوں کو بھی اچھا لگے گا کیونکہ کلر کلر والا ہوتا ہے تو زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارہ لگ رہا ہے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہمارا نیمبو ایک فل نیمبو آپ ڈال دو اچھا یہ ہو گیا ہمارا نیمبو یہ دیکھیں یہ اب ہمارا نیمبو اندر چلا گیا اب اس میں ڈالنا ہے ہمارا نمک اور ہم نے ڈالنا ہے ہماری کشمیری لال مرچ اس میں میں نے کشمیری لال مرچ کیونکہ ہم نے ہری مرچ کیونکہ ہم نے ہری مرچ کیونکہ کافی ٹھیکی ہوتی ہے تو یہ تو لال مرچ ڈالیے کلر کے لیے یہ دیکھیں اور اس میں تھوڑا سا کیونکہ ہم نے کچمبر ہے جو ہم نے بنانا ہے وہ بریانی یا اکھنی کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑا سا جوس ہوئے تو مزا آتی ہے تو اس لئے میں ڈالوں گے صرف کوٹر کپ پانی کا اس سے زیادہ مت ڈالے گا کیونکہ جب پڑا رہے گا تو ٹماٹر میں سے بھی پانی نکلے گا دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہم نے تھوڑا گارنش کرنا ہے اس کے لئے میں ڈالوں گے تھوڑا ساہرہ دھنیا اور اس کو مکس کر دوں گے یہ دیکھیں کہ آج ہمارا کچمبر ریڈی ہو گیا ہے آپ یہ ضرور بنائے گا اور ہمیں بتائے گا ضرور کمنٹ باکس میں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے آپ اس کو اکنی پلاو یا بریانی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہو اگر آپ صاحبان نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سب سے گزاری شئے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اب ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک اور نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ نمستے ساستریا کار ٹیک کیا